سب کو جائے سو آتما درشن ٹی وی کی اور سے اس بائبل سٹیڈی پروگرام میں میں آپ سبوں کا ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں اپیسوڈ ٹونٹی فور اپدیشک تتا کاویاتمک گرند اور ایسے گرند ساتھ ہے اور انہیں پرگیا ساہیتی بھی کہا جاتا ہے ارتاد ویسڈم لٹریچر کہا جاتا ہے اور وہ ساتھ گرند ہے ایوب کا گرند ستوتر گرند سوکت گرند اپدیشک گرند سلیمان کا سروسرشت گید پرگیا گرند اور پروگتا گرند اور اب ہم ایوب کے گرند کا عدین کریں گے ایوب کے گرند کے عدین کے سمیں میں ساتھ مکی بندووں پر پرگاش ڈالنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پرستاونا دوسرا ایوب کے گرند کا لےکک تیسرا ایوب کے گرند کا سمیں اور اس کی رچنا چوتا ایوب کے گرند میں کڑیست پانچواں ایوب کے گرند کے مکھی آیتیں اور عدیائے چٹواں ایوب کے گرند کا سرویکشن ساتھ وان ایوب کے گرند کی مکھی شکشا تو آئیے ہم پہلے بندو پر آتے ہیں پرستاونا کو دیکھتے ہیں پرگیا گرندوں میں ایوب کے گرند کا وشیش مہتو ہے یہاں وشو ساہتی کی ایک بہمولی ندی مانا جاتا ہے اس کا پردان پاتر یوب ہے جو دھارمک سمبن اور سماج کا افتیند پردشتت بیقتی تا ایشور نے شیطان کو یوب کی پرکشہ لینے کی انمتی دے دی شیطان نے یوب کی ساری دن سمبتی چین لی اور اس کے سب بچوں کا بھی وناش کیا لیکن گھور وپتی میں بھی اس کی اینش نشٹہ درد رہی اس نے کہا پربو نے دیا تا پربو نے لیا دنی ہے پربو کا نام اس کے علاوہ اسے گرند روگ بھی ہو گیا اور اس کا سارا شریر گھاووں سے بھر گیا اس کی پتنی کا دھائری ٹوٹ گیا اور اس نے ایوب سے کہا کہ وہاں ایشور کو کیوں نہیں کوستا لیکن ایوب نے کہا کہ جب ہم ایشور کا دیا ہوا سکھ سویکار کرتے ہیں تو دکھ کیوں نہ سویکار کرے اس کے تین گنشت مطر نے آر وے اس کی دشاہ دیکھ کر ستبت رہ گئے اس سمیں کوشت کیا اور سلاح دی کہ تم اپنے پاپوں پر پسچتاب کرو جسے ایشور تمہیں پھر سکھ شاندی پردان کرے ایوب نے مطروں کا آروپ اسویکار کیا اور اپنے آپ کو نردوش بتایا لیکن ایوب کے من میں یہاں سوال اتپنہ ہوا کہ آخر ایشور اسے کیوں دند دے رہا ہے پھر بھی ایوب وشواس میں درد بنا رہا ادیائے انیس واقع سنگیہ پچیس میں ایوب کہتا ہے میں جانتا ہوں کی میرا مقتداتا جیوت ہے ایوب کے اٹیزویں ادیائے میں پربو سویم اسے باتیں کرتا ہے ایشور یہاں نہیں کہتا کہ اس نے کیول پرکشہ لینے کیلئے ایوب کو وپتی میں ڈالا ہے وہاں کیول یہاں سنگیت کرتا ہے کہ منشی کو ایشوری کاریوں کے اوچتیہ اناوچتیہ کے ویسیلیشن کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے منشی کا دھارم ہے کہ وہاں ایشور کے سامنے صدا ونیت رہے اور اپنے پر جو کچھ بیتے اسے ایشور کی اچھا سمجھ کر سویکار کرے منشی سنسار کی سادارن باتیں سمجھنے میں ازمرت ہے تو وہاں ایشور کے کاریوں کا لیکھا جو کا کہی سے کر سکتا ہے اتہا ایشور کا کوئی کاری اچت ہے یا انچت اس کا نرنے منشی کی بدھی سے پرے ہیں ایشور کی وانی سنگر ایوب ایشور کی سروش شکت مطا تتہ اپنی الپک گدہ کو سویکار کرتا ہے اور اپنی بھول کے لیے شما مانگتا ہے اکثر یہاں سوال اٹھایا جاتا ہے دارمیوں کو اس انسار میں کیوں کشت بھوگ نہ پڑتا ہے اس یگ کی دھارنہ تھی کہ دکھ پاپوں کے کارن پرابط ہوتا ہے اور سکھ پنی کے کارن لیکن لوگ یہاں بھی انبو کرتے تھی کہ دنیا میں کبھی کبھی پنی آتما وپتی بھوگتا ہے اور پاپی سکھ سمردھی اس گرند میں ہمیں وہ سوال کا جواب ملتا ہے اس کا ایک جواب یہا ہے کہ منشق کے پاپ پنی کا نرنی اس جیون میں نہیں ہوتا مرتی کے بعد ہوتا ہے مرتی کے بعد ایشو پاپیوں کو ان کے ککرموں کے لیے دنڈ دیتا ہے اور پنی آتماؤں کو ان کے سکرموں کے لیے خورسکار پردان کرتا ہے اس کا دوسرا جواب یہا ہے کہ ایشو اور دھرمیوں کو اس لیے کشت بھوگ نے دیتا ہے جسے وہ انہیں اور ادھک پویتر کر سکے اور انہیں مہان آنشیر وا دے سکے اند میں ایشو نے سویم یوپ کو اپنا درشن دیا اور اسے دگنی آنشیش دی اب ہم دوسرے بندو پر آتے ہیں ارتاض گرند کا لیکک لیکک اگیاد ہے لیکک ایک دھرم پر آین اسرائیلی پرتید ہوتا ہے جو دھارمی بدن شیدوں تیسرا بندو پر اب ہم آتے ہیں ایوپ کے گرند کا سمیں اور اس کی رچنا گرند میں ورنیت پرستدیوں سے یہا سنگید ملتا ہے کہ یہا کل پتیوں کے یوگ کی اتینت پر چین رچنا ہے گرند میں ورنیت گٹنا وں کے بعد یوب ایک سو چالیس وشون تک جیویت رہا عدیہ بیالیس واقع سنگیہ سولہ ہمیں اس بات کو ہم پڑھتے ہیں اس کی جیون عوضی سمبود قریب دو سو وشتی ہوگی جو کلپتیوں کے سمیں کی جیون عوضی سے ملتی ہے ابراہیم ایک سو پچھتر وشت تک جیویت رہا خط پتی گرند میں عدیہ پچھیز واقع سنگیہ سات میں ہم پڑھتے ہیں سات ہی اس کا دھن سونا چاندی سے نہیں بلکہ پشو دھن سے ماپا جاتا ہے عدیہ ایک واقع سنگیہ تین عدیہ بیالیس واقع سنگیہ بارہ لیکن ودوانوں کا انمان ہے کہ اس کی رچنا چار سو عزا پورو کے آس پاس ہوئی ہوگی اب ہم چوتے بندو پر آتے ہیں عیوب کے گرند میں کریست یوب ایک رکشک کی اور سنگید کرتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں کی میرا رکشک جیوت ہے اور اند میں پرتوی پر کڑا ہو جائے گا جب میں جاؤ گا میں کڑا ہو جاؤں گا تب میں اسی شریر میں عیشور کے درشن کروں گا میں سوئم اس کے درشن کروں گا میری ہی آنکھیں اسے دیکھیں گی میرا آخرد اس کے درشن وں آخرد گرند میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ دھرمی کو کیوں دکھ بھوگ نہ ہے سوال کا صحیح جواب ہمیں کرست میں ہی ملتا ہے جو ہمارے دکھوں میں پورن روپین ہمارا ساتھ دیتا ہے وجن کہتا ہے ہمارے پردان یاجک ہماری دربل تاؤ میں ہم سے سہانبود رکھ سکتے ہیں کیونکہ پاپ کے ادھریکت ان سبی باتوں میں ان کی پرکشہ ہماری ہی طرح لی گئی ہے دبرانی چار واقع سنگ پندرہ کرست نے نشکلنگ ہو کر بھی بھاری دکھ بھوگا یوب سویم کرست کا پرتیق ہے کیونکہ اس نے نشکلنگ ہوتے ہوئے بھی کشت سہا اب ہم پانچ بندو پر آتے ہیں ایوب کے گرند کے مکی شبد آیتیں اور عدیاء مکی شبد ہے پربط آدی پتی ارتاد انگریجی میں سوورنٹی گرند کا بنیاد سوال ہے تو کیون دھرمی دکھ بھوگتا ہے دکھ کشت گرند کا مکی وشی نہیں ہے لیکن مکی بندو یا ہے کہ یوب اپنے دکھ کشت سے کیا سیکھتا ہے ارتاد سمست سرشتی پر ایشور کا پربط ہے عدیاء سائند سواکھی سنگ ایک سے تیرہ ایشور سر 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 ہے وہ کچھ بھی اپنی اچھا سے کریں وہ ہماری آراد نا کی یوگی ہے دکھ سنگٹ کے سمیں یوب کو ایشور کی بھلائی اور شکتی پر وشواس کرنا ہے یوب جو نردوش ہے وہ نشکپٹ مانا جاتا تھا اسے بھی اپنے گھمند اور آتم دھار مکتہ سلف رائچیسنس کے لیے پسچتاب کرنا ہے اسے اپنے کو بنمر بنانا ہے اور ایشور کے پربطو اور مہانتہ کو سویکار کرنا ہے اس کے مارگ ہم کبھی کبھی سمجھنے میں اسمرد ہے پھر بھی ہمیں جیون کی وپرید پرستدیوں میں بھی صدا اس پر وشواس کرنا ہے اب ہم دیکھتے موک کی آیتیں کون کون سی ہے واقع سنگ پندرہ ایشور مجھے مارنا چاہتا تو بھی میں نہیں ڈروں گا میں اس کے سامنے اپنا پکش پرستد کروں گا اور ایک دوسری مکہ آیت ہے ادیائی سائنٹس واقع سنگ 23 اور 24 سرو شکت مان سرو پری اور اگمی ہے وہا شکتی اور نیائے میں مہان ہے اور کسی پر اتیچار نہیں کرتا اس لئے سبی منش ایشور اس کا دیان نہیں رکھتا اب ہم دیکھتے ہیں مکہ آدیائی کون سا ہے مکہ آدیائی ہے یوب 42 یہاں اندیم آدیائی یوب کے جیون کے سنگرش کی پراکاشٹا ہے یوب کو سویم سے پتنی مطروں اور یہاں تک ایشور سے بھی بہت سنگرش کرنا پڑا جب وہا اور وہاں اپنے دکھ کشٹوں کے لیے ییشور سے کوئی جواب نہیں مانگتا تب ییشور یوب کو دگنا آنش شروعات پردان کرتا ہے اب ہم چٹوے بندو پر آتے ہیں ایوب کے گرند کا سرویکشن یوب سمبوت ہزاروں ورش پہلے جیویت رہا یوب کا گرند اس مہان ویکتی کے جیون سنگرش کو پرستط کرتا ہے جو اس کے جیون کو پریورت کرتا ہے ایشور پر یوب کا وشوانس شکایت اور بڑھتے آتم دار مکتہ میں بدل جاتا ہے لیکن یوب کا پسچتہ دگنی آنش شلاتا ہے اتہا یوب کے دکھ اور سنگرش اس کے جیون میں مہت پورن پریورت لاتے ہیں سنگرش کے پہلے یوب کا جیون جوتا اسے بھی بہتر اور مہمانت بنا سنگرش کے بعد یوب کا جیون یوب کا گرند تین بھاگوں میں ویباجت کیا جا سکتا ہے یوب کی دو ویدہ ادیاء ایک سے دو یوب کا واد ویواد ادیاء تین سے سیندیس تک اور یوب کی مکتی ادیاء اٹی سے بیالیس تک تو ہم پہلے بھاگ پر آتے ہیں ارتاد یوب کی دو ویدہ ادیاء ایک اور دو جب یوب کے جیون میں دکھ سنگٹ آیا تو وہا بڑی دو ویدہ میں پڑ گیا کیونگی وہا نردوش اور نشک پڑتا عیشور نردوش جیون جی رہا ہوں میرے جیون میں یہ سنگٹ کیوں آیا ہے لیکن شیطان نے اب یوب لگایا کہ کوئی بھی شد من سے ایشور کی سیوہ نہیں کرتا بلکہ سانسارک چیزوں کے لیے ایشور نے شیطان کو انمتی دی یوب کی پرکشہ لینے کے لیے پرنام سروب یوب نے اپنی ساری دن سمبتی اور اپنے سب بچوں کو کھو دیا یوب کے تین مطر الیفز بلدد اور نامات سات دنوں تک اس کے ساتھ مون رہ کر دکھ مناتے ہیں اور اب ہم دوسرے باہ کو دیکھتے ہیں یوب کا وعد وعد عدیاء تین سے عدیاء ساندیس تک سات دنوں کی بعد اس کے تین مطر یوب کا سامنا کرتے ہیں اور اسے سیدھا بول دیتے ہیں کہ اس کے پاپوں کے کارن جیون میں اتنی بڑی تباہی آئی ہے جب اس کے مطر یوب پر ابیوگ لگاتے ہیں یوب اپنی صفائی دیتا ہے اپنی نشک لنگدہ کی صفائی دیتے دیتے وہا آتم دار مونو لوگ کرتا ہے یوب ان کے مطروں سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ اس کا نیائے کر رہے ہیں تب تین ویکتیوں نے ایوب کو اتر دینا بند کر دیا کیونکہ وہا اپنے آپ کو دھارمک سمجھتا تھا بعد میں یوب پربو سے پرارت نہ کرتا ہے کہ وہی اس کا نیائے کرے اور اس کی شرن بنے مطروں کے ساتھ واد ویواد میں یوب تین شکایتیں کرتا ہے پہلی شکایت ایشور مجھے دنڈت کر رہا ہے دوسری شکایت ایشور میری پرارت نہ نہیں سن رہا ہے تیسری شکایت ایشور بدرمیوں کو سمرد پردان کرتا ہے جب تین چوٹا کرد ہو اٹھا کیونگی ایشور کے سامنے اپنے کو دوش مکت پرماند کرنا چاہا علیہ بولا کہ یوب ایشور کے سامنے اپنے کو نمر بنائے ایشور کے عدین ہو جائے کیونگی ایشور سنگٹوں دوارہ اپنے لوگوں کو شد کر رہا ہے اور تیسرا یوب کی مکتی عدیائے 38 سے لے 42 تک ایلیہ کے باشن کے بعد ایشور سویم آندی میں سے یوب سے باتیں گر واد ویواد کو اند کرتا ہے ایشور اپنے پرتم باشن دوارہ سنسار کے سرشتی کرتا ایوام سمرکشک کے روپ میں اپنے سامرتی پرگیا کو پرکڑ کرتا ہے جواب میں یوب اپنی اگیانتا ایوام نگنیتا کو سویکار کرتا ہے عدیائے 40 واقع سنگیہ 3 سے 5 جب ایشور اپنی دوسرے باشن میں اپنے پربط اور ادھکار کو پرکڑ کرتا ہے یوب پسچتاب اخردے سے اپنی گلتی کو سویکار کرتا ہے عدیائے 42 واقع سنگیہ ایک سے چھے ایشور یوب کے ویقت دکھ کشتوں کے بارے کچھ نہیں بولتا ہے پھر بھی یوب کو ایشور یا درشتی کون کی ایک جھلک مل جاتی ہے وہ اپنے جیون پر ایشور کے پربط کو انگی کار کرتا ہے ایشور کی چان سا یوب اپنے تین میتروں کے لیے جنہوں نے اس پر ابی یوگ لگایا پرارت نہ کرتا ہے تب ایشور یوب کو پھر سنبن بناتا ہے اور اس کی سنبتی کو دگنا کر دیتا ہے اس پرکار شیطان نے جو برائی کی ایشور نے اسے بلائی میں برنت کیا اب ہم اندیم بندو پر آتے ہیں ارطات کرنی ہے جب سب کچھ نشت ہو گیا یوب نے کہا پربو نے دیا تا پربو نے لیا دن ہے پربو کا نام آدیاء ایک واقع سنگیہ اکیس تو ہمیں بھی دکھ پشتوں میں پربو کی ستودی پرشنس کرنی ہے اور دوسری مکی شکشہ یہ ہے پربو کے ہاتھوں سے دکھ کو بھی سویکار کرنا ہے یوب نے کہا کہ جب ہم ایشور کا دیا ہوا سخ سویکار کرتے ہیں تو دکھ کیوں نہ سویکار کریں اور تیسری شکشہ ہے وشواس میں درد رہنا ہے اند تک وشواس میں بنا رہنا ہے اور یوب اند تک وشواس میں درد بنا رہا اس لئے پربو نے اسے دگنا آنش روا دیا اور چوتی شکشہ ہے منشی کو ایشوری کاریوں کے اوجت یا انوجت کے وشلیشن کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے منشی کا درم ہے کہ وہ ایشور کے سامنے سدا بنیت رہے اور اپنے پر جو کچھ بیتے اسے ایشور کی اچھا سمجھ کر سویکار کرے منشی سنسار کی سادارن باتیں سمجھنے میں بھی اسمرت ہے تو وہ ایشور کے کاریوں کا لے خا جو کا کئی سے کر سکتا ہے اتھا ایشور کے کوئی کاری اوچت ہے یا انوچت اس کا نرنے منشی کی بدھی سے پرے ہیں پروکتہ گرند دیائے دو اور پانچویں شکشہ ہے دھرمیوں کو اس انسار میں کیوں کشت بھوگنا پڑتا ہے اس گرند میں ہمیں سوال کا جواب ملتا اس یگ کی دھارنہ تھی دکھ پاپوں کے کارن آتا ہے اور سکھ پنی کے کارن لیکن لوگ یہا انبو کرتے تھے دنیا میں کبھی پنی آتما وپتی بھوگتا ہے اور پاپی سکھ سمرد اس کا ایک جواب یہا ہے کہ منشی کے پاپ پنی کا نرنے اس جیون میں نہیں ہوتا مرتیوں کے بعد ہوتا ہے مرتیوں کے بعد عیشور پاپیوں کو ان کے ککرموں کے لیے دنڈ دیتا ہے اور پنی آتما وں کو ان کے سکرموں کے لیے پورسکار پردان کرتا ہے اور اس کا دوسرا جواب یہا ہے کہ عیشور دھرمیوں کو اس لیے کشت بھوگ نے دیتا ہے جسے وہ انہیں آور عدک پویتر کر سکے اور انہیں مہان آنش روا دے سکے اند میں عیشور نے سویم یوب کو اپنا درشن دیا اور اسے دگنی آنش دی تو پیارے بھائی اور بہنوں آپ لوگوں نے عیوب کے گرند کا عدیین کیا اور میری آنش ہے آپ کو عورد اگر گیان ملا ہوگا اب آپ عیوب کے گرند کا عدیین کرے اور میرا وشواس ہے اس گرند کو آپ اور آسانی سے سمجھ سکیں گے موسیقی